موسیقی السلام علیکم ہمارے چاروں طرف پاکستان کے عدم استحقام ہیں ہم اپنی بات بھی کر لیں ہمارے بھی عدم استحقام ہیں معاشر عدم استحقام سیاسی عدم استحقام لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آس پاس کے ملکوں میں بیچ میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں امن قائم ہو چکا ہے ستر ہزار جانے قربان کرنے کے بعد اور کھربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد ہم امن قائم کر چکے ہیں الحمدللہ اب معیشت ہماری کہاں جا رہی ہے یہ بات کہ باتیں اس پر کبھی بیادیں محس کر لیں گے آس پاس جو ملکیں ہمارے ہاں وہ سیاسی عدم استحقام کا بھی شکرہ ہے ان کے ہاں امن و امان کی سلطیار بھی بری ہے اور ادھگر مسائل بھی ہمارا بھارت ہے پلوسی جارہ پلوسی جب بھی اٹھتا ہے ہم پہ حملہ کر دیتا ہے جب مودی صاحب آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ مودی اٹل بیاری واشپائی نہیں جس نے راج دھرم کا فلسفہ دیا تھا کہ راج دھرم وہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں مودی نے اس کی مقالفت کی مودی گجرات کا قصہ ہی اس سے پوچھا گیا کہ تم پرائیم نیسٹر بن کے کیا کروگے تو اس نے کہا ایک پرگرام ہے تھا آپ کی عدالت زی ٹی وی کہا اس میں اس نے کہا کہ میں وہ ہی کروں گا مسلمانوں کے ساتھ میں وہ میرے گجرات پہ ہی گیا تھا کر رہا ہے وہ بات ہے پرائے لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی جو کچھ کرے گا اس کا ریکشن ہوگا اور اس کا ریکشن اسے مسلم نہیں دیں گے اس کا ریکشن وہ سب لوگ دیں گے جو متعلقہ ہیں تو اندستان میں اس پر ہی باتیں بات کریں گے ایک سیکلر کمپین شروع ہوئی ہے مودی کے خلاف ہر شہر کے اندر بنگلہ دیش میں بھی چکڑا ہے وہاں مودی کے خلاف جلوس نہیں کر لیں وہ اس لئے نہیں کر لیں کہ مودی مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے ان کو شریعت سے محروم کر رہا ہے اور بنگالی ان میں بہت شامل ہیں پھر افغانستان اب افغانستان کی میں کیا بات کروں آپ سے یہ وہ ملک ہے جس نے ہمارے ملک کو ہر طرح سے برباد کرنا چاہاں شعوری طور سے بھی لا شعوری طور سے بھی اور ہم بھی پھستے چلے گئے اس کے دلدل میں ہم بھی اس کے جال میں پھستے چلے گئے ہم اپنی اسٹرگیزی کے ڈیپٹ کے چکر میں وہاں پھسے اور اس طرح پھسے کہ ہم نکل نہ پائے ہمارے ہاں قتلیاں ہوا ہمارے ہاں بم دھماکے ہوئے ہمارے ہاں پھر فوج کو کاروائی کرنا پڑی ہماری ٹیرزم کے خلاف ایک ایسی مثال جو میرے خیال پڑھائی جائے گی نساب میں فوجی کالجوں کے چنانچہ انہوں نے ہماری ائر فورس دیں ہماری نیوی دیں اور ہماری لینڈ فورس دیں شہادتیں دینے کے باوجود ان دشتگردوں کو ختم کیا ان کا ٹھکانیں ختم کیے ان کی کمی گائیں ختم کی جو ہمارے ملک میں تباہی لے کر آ رہے تھے آگ لے کر آ رہے تھے لیکن افغانستان ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا افغانستان کے تمام تر سیاسی تنازیات موجود ہیں تمام تر قبائلی تنازیات موجود ہیں اور اب جو ہوا ہے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ افغانستان میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جھگلہ ہے قبائلی جھگلہ بھی ہے سیحتی جھگلہ بھی ہے انتخابات میں دونوں نے ایک دوسرے کو جیت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جب جیت قبول نہیں کی حلف اٹھا رہے تھے تو عبداللہ عبداللہ بھی حلف اٹھا رہے تھے صدارت کا تو افغانستان میں دو دو صدر کبھی سنا آپ نے تو یہ افغانستان میں ہو سکتا ہے لیکن جب افشرف غنی حلف اٹھا رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا دیکھ لیجے گا یہ وہ دھماگے تھے جس کے بعد شرف غنی نے کہا کہ میں نے بلڈ پروف نہیں پہنی ہوئی تھی میں موسیر نہیں ڈرتا میں کسی حملے سے نہیں ڈرتا یہ حملہ کس نے کیا اس کا اندازہ نہیں لیکن یہ حملہ طالبان نے ہرگز نہیں کیا یہ حملہ طالبان نے پہلا والا حملہ بھی بسون کیا طالبان جھوٹ نہیں بولتے خاص بات یہ ہے وہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم نے نہیں کیا اگر کیا ہے تو اسے اون کر دیں عبداللہ عبداللہ نے کرایا شاید کرایا ہو لیکن ایک مسئلہ اور بھی یہ بھارت جو کسی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں اس کا اپر ہینڈ ختم ہو جائے جو ختم ہو چکایا تقریبا اس نے اشرف غانی کو بھڑکایا کہ وہ اس معاہدے کو سے انکار کر دیں جو دوہا قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا طالبان کی طرف سے بھی افغان تھے امریکہ کی طرف سے بھی افغان تھے ان کا معاہدہ ہوا اندستقت کیے وہ اندستقلیوں کے رہائی کی بہت کلیر کلاوز تھے اشرف غانی نے پہلے اس سے انکار کیا کیسی کوئی کلاوز نہیں ہے پھر کہا کہ نہیں میں غور کر سکتا ہوں مشروع دوہ غور کر سکتا ہوں اگر وہ دوبارہ ہنگاؤں میں اس طرح ڈالیں اس کے بعد امریکہ نے ان سے بات کی کہ بھئی ہوش میں آؤ ہم نے معاہدہ کیا آئیے ہم اس کے گارنٹر ہیں تو وہ ایک طرف بڑھ رہے تھے ایک طالبان سے انٹرا ڈائلوگ کی طرف افغان ڈائلوگ کی طرف کہ یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کی حرف پرداری کی تقریب میں یہ سب کچھ ہوا تو افغانستان نے ایک دو رہائے پر نہیں چورہائے پر کھڑا ہوا ہے ہر طرف سے ایک عجیب صورتحال ہے امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور نکلنے کے راستے دھول رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وہ بیجتی ہو جو ویتنام میں ہوئی تھی بھارت چاہتا ہے کہ اس کا وہاں اپر ہینڈ ہو وہاں اس کی کانسلیٹس پاکستان کے خلاف کام کر سکیں وہاں اس کے کاسلیس وہاں اس کے ایجنٹ پاکستان کے خلاف اپنی حرکتوں میں مصروف رہیں سرد بار سے پاکستان پر گولہ بار ہی ہوتی رہے آدمی ہمارا ایک کردن شہید ہوا ہے دشت کردوں سے مقابلے میں تو یہ شہادتیں ہماری رن تو لا رہی ہیں نا بھارت کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے اگر افغان عوام اٹھ کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں پشتون دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اگر وہاں کے اٹھ کھڑے ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر پاکستان نے افغان مہاجرین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تو بھارت کیا کرے گا کہاں جائے گا بھارت اپنے ملک کو سمالے دلی کے شاہین باق کو سمالے سی اے کا خاتمہ کرے آسام کے لوگ مطمئن کرے مہ گھالا کے لوگ مطمئن کرے کشمیر کا پترین صفاق ناکہ بندی کا خاتمہ کرے اور انسان بن جائے موڈی کو انسان بننے کی سق ضرورت ہے یہ تشخیص ہے بڑا بڑا ڈاکٹروں کی دیکھتے کیا ہوتا ہے نبی سی ٹاکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹس دیجئے